موسیقی بارمی جماعت اردو کے اس پیریڈ میں سبیر طلبہ اور طالبات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے کل ہم نے آپ کو ربایت کی آخری تشریح پیش کی تھی اب نظم کے حصے کی تمام تشریحات پوری ہو چکی ہیں آج ہم آپ کو قوائد کے سلسلے سے سنائے جس میں تشبیح استعارہ سنت مرات النظیر تجہول عارفانہ اور سنت تضاد تلمی مجاز کنایا سنت مبالغہ حسن تعلیل کی تعریف بیان کریں گے تو آئیے سب سے پہلے تشبیح کی تعریف سمجھتے ہیں جہاں کسی چیز یا شخص کو کسی خوبی کے سبب کسی دوسری چیز یا شخص سے مشابہ بتایا جائے اسے تشبیح کہتے ہیں جیسے شیر کی طرح بہادر چاند سا چیرہ یا شیر کی طرح بہادر شیر کی بہادری دکھائی گئی ہے یا ایک شیر ہے میر تقی میر کا نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے یا گلاب کی پنکھڑی سے لبوں کی نازکی کی مثال دی گئی ہے یا تشبیح دی گئی ہے اسی طرح سے دوسرا ہے استعارہ اگر کسی لفظ کے مجازی معنی مراد ہوں اور مجازی وہ حقیقی میں تشبیح کا تعلق ہو تو اس کو استعارہ کہتے ہیں جیسے اقبال جبنو کے لئے کہتے ہیں چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن سنت مرات النظیر کلام میں ایسے الفاظ لیے جائیں جو تضاد کے علاوہ کوئی اور مناسب بھی رکھتے ہو یعنی ان کا مطلب الٹا ہو لیکن کچھ اور بھی ان میں مناسبت ہو تو وہاں مرات النظیر ہوتا ہے جیسے کچھ لائے نہ تھے کہ کھو گئے ہم تھے آپ ہی سو گئے ہم چوتھے نمبر پر تجاہل عرف ہونا کسی وجہ سے جان بوجھ کر انجان بن جانا تجاہل عرف ہونا کہلاتا ہے گلشن میں کسی شخص کا ہے ڈھیر کے بلبل منقار میں لے جا کے کئی پھول دھرائی اس شیر میں شاعر بلکل انجان بن کر پوچھتا ہے کہ یہ کس شخص کا ڈھیر ہے جس میں سے پھول اٹھا کر بلبل لے جاتی ہے جب کہ وہ اس بات سے واقف ہے کہ یہ کسی عاشق کی قبر ہے مگر وہ پھر بھی انجان بنتا ہے اور اس کو تجاہل عرف آنہ کہتے ہیں پانچ ماہ سنت تغاد کلام میں ایسے دو لفظ لائیں جن میں سے کسی ایک کے دو معنی ہو یعنی جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی زد ہو یعنی الٹے ہوں انیس کہتے ہیں کہ مگر حسن ہے عبرو کے لیے تیر گی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے چھ چھٹے نمبر پہ تلمی جب شاعر اپنے کلام میں کسی ایسی آیت قرآنی یا حدیث نبوی یا علمی مسئلہ کے طرف اشارہ کرے جس کے بغیر معلوم ہے کلام کا مطلب پوری طرح سمجھ میں آئے تو وہاں کیا ہوتا ہے تلمی ہوتی خزر کیا جان مرک کی لذت اس مزے سے وہ آشنا ہی نہیں ساتھ مجاز کوئی لفظ اپنے لغوی یا حقیقی معنوی میں استعمال نہ کیا جائے بلکہ استلاحی معنو میں استعمال کیا جائے یعنی اس کا الترامی معنی مراد ہو تو اس کو مجاز کہتے ہیں جیسے تم تو کوئیل ہو آٹھوہ ہے کنایا لفظ کا غیر حقیقی معنوی میں اس طرح استعمال کرنا کہ حقیقی اور غیر حقیقی دونوں معنی مراد ہو سکیں مثلا آگ کا پانی آنسو کے لی اب سنت مبالغہ اس میں کسی بات کا بیان تعریف یا ہجو تعریف ہو یا اس کی برائی ہجو ہو انتہائی درجے کی زیادتی کرنے کو مبالغہ کہتے ہیں مثلا مہا کو مہر کروں ذروں کو انجوم کر دوں گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں میر انیس کہے دس نمبر ہے حسن تعالیل اس میں کسی بات کا اصلی سبب تو کچھ اور ہو لیکن شاعرانہ طور پر کچھ اور وجہ بیان کی جائے جیسے انیس کہتے ہیں خواہ تھے نقل گلشن زہرہ کے جو آپ کے شمنم نے مر دیئے تھے کٹورے گلاب کے تو آج اپنے یہ سنائے کے بارے میں تفصیل سے جانا تو آج کے پیریٹ میں بس اتنا ہی کل پھر کچھ اور موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے خدا حافظ